بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین تین خبریں میں آپ کا سامنے رکھتا ہوں اور اس سے پہلے آپ ایک ٹویٹ دیکھیں یہ کینیڈا کی ڈیفنس رپورٹر ہے الہزبہ مالو انہوں نے خبر دی تھی جس میں نے کہا یوکرین کے ڈپٹی ہیڈ ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے پاکستانی اتھیاروں کی بڑی کھیپ پہنچ رہی ہے پائلٹس کی بھی اطلاعات ہے دوسری خبر اب آپ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں اور یہ چائنہ ڈیلی کی خبر ہے جس میں یوکرین کے جو صدر ہیں وہ برطانیہ کے دورے پر گئے وہاں انہوں نے اتھیار مانگے اور ڈھائی ارب ڈالر کے اتھیار کٹے گئے اس پر انہوں نے مزید اور بھی جہاز مانگے مزے کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستانی چیف فارمی سٹاف جنرل آسف منیر بھی برطانیہ کے پانچ دن کی کانفرنس پر وہیں تھے اب تیسری خبر اب سننے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوسرا راؤنڈ ملاقات کا شروع ہوا واشنٹن میں جاری ہے اور اس میں تین امریکہ کی بڑی ایجنسیاں منسٹری سٹاف، ہیڈکوارٹرز تین سروسز کے ہیڈکوارٹرز یہ امریکہ کے ملٹی لیول ایجنسی کی بہت بڑی میٹنگ کون سے ایسے معاملات ہیں اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ امریکی سفیر کی پانچ پاکستانی اینکر سے ملاقات اور امران خان خلاف بیانیا کی مہم جو کہ شروع ہو چکی ہے اس پر میں آگے چل کے بتاتا ہوں ساتھ سی اے کا جو ڈریکٹر ہے وہ ملنے چلا گا یوکرینی صدر کو یہ ساری آپ کو میں ڈاٹ جوڑ کے آپ کے سامن جاتا ہوں پھر اس کے علاوہ آج کے دن کی کچھ عدالتوں میں عرشت شریف شہید کیس کی سماعت ہوگی امران خان کی جو ناہلی ہے اس کے حوالے سے کچھ پیشرفت ہوں گی اور تیسرا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کی جلاس بلائے اور اس فیصلے سے وہ عدالت کو آگاہ کریں گے اور ایک اور چیز بھی ہے تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تیار کر لیکن سب سے پہلے یہ جو امریکہ کے خریدے ہوئے انکرزیں سے شروع کرتا ہوں امران خان کا اب تک دس مہینوں میں تقریباً دس بڑے انٹریوز ایسے ہیں جس میں امران خان تفصیل سے امریکہ کے کردار پر بات کر چکے ہیں دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز رسائل جرائد اخبارات ہیڈ لائنز کے ساتھ یہ چیزیں چھپ چکی ہیں لیکن ہر انٹریو میں یہ لوگ کاٹ کر سیاکو سباک سے ہٹا کر الفاظ کو بدل کر امران خان کی امریکی مداخلت کی بات سے جی خان پیچھے ہٹ گیا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ امران خان اس انٹریو میں بار بار یہ بات کہا تھک چکا ہے کہ سائفر جسے یہ مانتے نہیں تھے پھر مانگے امریکہ کا ذکر مانتے نہیں تھے وہ بھی مانگے سفیر کوئی نہیں تھا وہ بھی مانگے ان تمام چیزوں کو جو یہ نہیں مانتے تسلیم کرتے تھے وہ کون تھا وہ سب کے سب مانگے اور وردات وہی ہے جو بانوے سے چورانوے میں امریکی پولٹیکل سیکٹری یہ ڈارنلڈو رہا ہے پاکستان میں انہیں تو پتہ بھی نہیں دونوں زمانے اردو ہنڈی بہاور کتنی بہترین بولتا ہے اور وقت نے ثابت کیا کہ امران خان نے جتنے الزام لگائے ٹھیک تھے اچھا ظنفکارلی بھٹو نے بھی امریکہ ہنری کسنجر پر لگایا کہ تمہیں نشانہ عبرت بنائیں گے بنایا اس نے مشرف نے بھی ریچرڈ آرنٹیج کے حوالے سے کہا تھا کہ اس نے اسے کہا کہ پتھر کے دور میں پہنچائیں گے پہنچا دی امران خان کے خلاف تحریکی ادمی اعتماد کامیاب ہوئی تو معاف نہیں کریں گے یہ بیان تھا اور آج آپ کے سامنے سب کچھ ہے تحریکی ادمی اعتماد کامیاب ہوئی ہے باکستان کا نام انہوں نے فیٹا سے نکالا باکستان کے مبندیاں نہیں لگائی یورپ کے ساتھ تمام مسائل ختم ہوئے عاصف علی زرداری شہباز شریف یہ تمام چن چن کے چور اقتدار میں لائے جنرل باجوان کے سارا کھیل کامیاب ہوا امران خان کو یہ الفاظ اس طرح استعمال کرنے چاہیے تھے کہ اپنی مرہی اگر خراب نہ ہو تو دوسرے کے گھر میں جا کے انڈا نہ دے پڑوسی گئے پھر شاید ان لوگوں کو سمجھ آئے کیونکہ بار بار جا کے پڑوسیوں کے گلے پڑھنے سے ان کا سر پڑھنے سے بہتر اس مرگی کو حلال کریں بدقسمتی یہ کہ بڑے مو علی مرگی حرام ہے کیونکہ یہ پڑوسی جو ہے ان کے گھروں میں جا کے انڈے نہیں دیتی بل چلے خیر چھوڑیں اس بات کو یہ مرگی اپنے چوزوں کے ساتھ اس وقت دبائی کے شاپنگ سینٹروں میں پھیر رہی ہے اور یہ کہتی تھی میں مجھے گمنامی میں رہنے دیں لیکن اسے لوگ اس کی ویڈیوز تصویر نکال لاتے ہیں آپ نے دیکھو کہ دبائی کے شاپنگ سینٹروں گھوم پھیر رہا اربو روپیہ ہونے کے باوجود اس شخصی سے انکروں کو پہلے پیسے دے کے اپنی صفائی دیتا ہے پھر اگلے دیتا ہے پھر دوسروں اس وضاحت کی اگلی وضاحت دیتا ہے خود جنرل باجوہ تسلیم گرچوں گر خود اپنے مو سے اُس نے عمران خان کی حکومت گرائی ملکی میںشت سیاست فرن پولشی تینوں کو تباہ کیا وہ کون تھا وہ کون تھا وہ جنرل باجوہ تھا سب کو پتہ ہے جس طرح روس افغانستان میں آپ کو بتاؤں یا داخل ہوا نا تو امریکہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں تصور وہ جنگ میں شامل ہی نہیں تھے یہ جنرل زیاوالحاق اس وقت جنرل باجوا تھا اس نے امریکہ کو جنگ میں گسیٹا آپ حیران ہوں گے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل داتا ہوں امریکی سینیٹر تھا چارلی ویلسن جنرل زیاوالحاق نے سے ہنی ٹرائپ سے پسایا جی ہنی ٹرائپ سے ایک عورت پیش کر کے عام طور پر ہوتا ہی ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ہنی ٹرائپ کی ہے لیکن جنرل زیاوالحاق وہ واحد شاتر آدمی تھا اس نے ایک امریکی سینیٹر چارلی ویلسن کو بسا لیا اپنے تاریخی کتابیں ساری اس کی اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا امریکہ ڈیڑھ سال کے بعد پھر جنگ میں گھوسا بائیڈن کا دور یہ آیا ٹرام کے بعد وہ تھا نہیں تھا جنرل باجوا نے یہی گیم کی سیئے گے جب چیف آیا امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا امران خان سے ملے امران خان نے کہا یہ میرے لیول کہنی ہے اس سے میں نہیں مل سکتا پھر ایک انٹرویو اس میں امران خان نے کہہ دیا تو باجوا نے حقانی کے ساتھ مل کے وہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات اس لیول پر لے گیا کہ جی امران خان تو انٹی امریکن ہے بلکل اس طرح امریکی سفیر ونڈی چیمبلن مشرف سے ملنے آئی وہ اپنے ساتھ مطالبات ہی ایک پوری فیر اسلائی ساتھ کہ ہم افغانستان میں گسنے جا رہے ہیں آپ کی مدد چاہیے اور وہ سفیر بھی ملک کچھ دن پہلے ہی بنی تھی جنرل مشرف خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہیں ہیلو کرنے کے فوراں مطالبات رکھ دی مشرف لیٹ گیا اب ان کی دیکھیں اسی طرح پھر کونڈا لیسر رائس آئی پھر اس نے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے پھر مساکت جمہوریت کرا کے پھر مشرف سے نیانہ رو دلوایا تو ان لوگوں کو بڑا وسی کردار ہے بڑا وسی کردار اب دیکھ لیں جو آج کی یہ جو ڈیفنس میٹنگ ہو رہی ہے ملٹی لیول یہ ایجنسیوں کی میٹنگ ہے تینا فروری سے سولہ فروری تک واشنٹن میں جاری دے گی اچھ اس کے جو پہلا راؤنڈ تھا وہ جنوری میں پاکستان میں ہو چکا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حالات کس طرف گئے ہیں پیشاور آپ کے سامنے ہیں کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات دیکھ رہے ہیں ہم کس لیول پر ان کے ساتھ چلے گے اچھا مزے کی بات یہ ہے عام طور پر یہ بالیٹرل ایک دو تعلق اس میں تین جنسیاں شامل ہیں منسٹری سٹاف ہیڈکوارٹر اور تین سروسز کے ہیڈکوارٹر یہ امریکہ کی ملٹی لیول جنسی کی بہت بڑی میٹنگ پاکستان کے ساتھ بندہ آپ پوچھے وانستان میں تو جنگ ختم ہو چکی ہے ہندوستان کے ساتھ مہارا کوئی مسئلہ ہے جنگ تو لڑنے کابل ہی نہیں ایران نے ہم پر بورڈر بند کیے ہوئے تو یہ آپ میٹنگ کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کس کے لیے ہو رہے ہیں دورے بلاوت سترہ دفعہ جو دنیا میں اور ملے چھ سات دفعہ تو پیش امریکہ میں جا چکا ہے مقصد کیا ہے دفاع سیکیورٹی کوپریشن کون سا دفاع ملٹری ٹو ملٹری ہم نے تعلقات بہتر کرنے ہیں انہیں تربیت دینی ہے اپنی آپریشنل ڈومین کو بہتر کون سی آپریشنل ڈومین کو ابھی فضائیہ کے ائرمارشل زہیر احمد صاحب اور ان کا ائر فورس کے لیٹنٹ جنرل ایلیکس ہے ان کی پاکستان میں سے پہلا ملاقات ہوئی ان کا اصل میں فوکس سارے کا سہارے سوق فضائیہ پہ ہے کہ فضائی راستے سے افغانستان کی نیچلی پروازیں کر کے نگرانی کر رہے ہیں جاسوسی کر رہے ہیں چین پر کیسے رکھے نظریں ساؤتھ چائنا سی پر کیسے دیکھے کون کون سے ہتھیار کہاں سے پہنچانے ہیں اور میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف افغانستان چین اور ایران کی ورسی ہیں پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں ادھر ہی رہیں گے اور یہ ساری وارداتیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ طبیعہ نئی حکومتیں اس طرح کو بنانے پڑتی ہیں جہاں امران خان جیسا بندہ نہ ہو تھوڑا وقت لگتا ہے ابھی آئیں کہ دیکھیں چینہ ڈیلی نے بھی جو خبر دی یوکرین کے جو صدر برطانیہ گیا وہاں اس نے کیا مانگا ہتھیار مانگ گئی اور دیکھیں انہیں سب یورپی ممالکوں برطانیہ کو ایک کندہ چاہیے جس پر رکھے بندو چلائیں اور ہماری آپ کو پتہ جرنیلوں نے ہمیشہ وہ کندہ دیا ہے کندہ بھی دیا بلکہ لیٹ کیا آپ کو پتہ نشست بھی دیا ڈالر ٹھیک ملتے ہیں یوکرین اپنے ملک آپ کو پتہ دفاع کر ان کا حق ہے وہ جو مرضی کرے روس کی لڑائی ہے وہ جانے ان جانے لیکن یوکرین والے ان کی مدد اس وقت ایک سو چالیس ممالک کر رہے گا تقریبا لیکن آپ دیکھیں میڈل ایسٹ ہو گیا افریقہ کے غریب ممالک ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ہندوستان سیر لنکا کوئی ان میں سے نہیں آ گیا پاکستان کی فوج مدد کر رہی ہے اس وقت جنگ میں سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ آرٹلری ہے دونوں ممالک روس اور یوکرین دونوں کے پاس اصلے ہتم ہوتا جا رہے بہترین سے بہترین نظام آ گیا یوکرین کو یو ایس کی جو سپلائی ہے ہائی موبلیٹی اٹریلی راکٹ اسے کہتے ہیں ایچ آئی ایم یا ہمارس کہہ لیں آپ اسے یوکرین اپنا سارا سٹاک سوویٹ یونین کے زمانے کا چلا چکا ہے اب ان دونوں کو چاہیے اسلے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہاں سے ملے گا کس سے ملے گا روس کو جو ملتا ہے وہ ایران سے شام سے ترکی سے یا چین سے اور انہیں یوکرین کے لئے کہاں سے دونڈا جا رہا ہے اب دیکھیں چھے اگست سے یہ باردات ہے برطانیہ کا روائل ائر فورس جی سیونٹین گلوب میسٹر یہ رومانیہ کے راستے یا پھر سائپرس کے راستے پاکستان نور خان ائر بیس سے پچاس ہزارہ ٹرلی شہل لے کر جاتا رہا ہے جو وہاں فیکٹری میں بنے تھے اور یہ بارہ چکر اس نے لگائے بارہ دن اب آپ اندازہ کر لیں کہ برطانیہ تو ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن اصل مدد کرنے والا پاکستان ہے اور یہ پھر پاکستان کا آرمی چیف جنرل باجوا کی تصاویر کے ساتھ یوکرین کو جو ایک خمایتی چینل ہے وہاں انہوں نے جاری بھی کی اس میں تقریر تھی یہ برطانیہ میں تھا اور جنرل باجوا نے سارا مال بھی یہاں سے منائے اب یہاں تک آ جا رہا ہے کہ یوکرین جو جہاز مانگے برطانیہ سے اس میں جو پائلٹس اور ان کے ٹیکنیشنوں کا کام وہ پاکستانی جائیں گے لیکن یہاں ابھی کنفرم نہیں اس طرح کی خبر لے کہ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن شک بھی نہیں کیونکہ پاکستانی پائلٹ مہارت میں تو مشہور ہے اور آپ کو پتہ ہے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ مال لینے میں وہ تو چلے جائیں گے بچارے ان کو بھیجنے کے جائیں گے ساری دنیا جانتی ہے سوشل میڈیا پر آرڈنس فیکٹری کے ایک سو بائس میلی میٹر کے جو وہ پورے پڑے ہتھیار وہ دکھائے گے خبر انٹرنیشنل جنرلز اس کو جب ملی انہوں نے اس کے پوچھنے بھی کوشش کی تو وہاں سے آگے سے جواب نہیں ملا بتانے سے سب نے انکار گیا ایسی صورتحال میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب آپ جنرل آسمونیر کا برطانیہ اور پھر یہ امریکہ کی میٹنگ یہ آپ دیکھیں آپ کو سارا بیانیاں سمجھا جائے گا اسی لئے آپ اس پوری وردات کو جن اینکرز کو لانچ کیا جائے رہے جیو اور ڈان ان کے جو اینکرز ہیں ان لوگوں کو کٹھا کیا جائے بقاعدہ ایک محاص کھولا جائے گا تلت حسین ہوگے غریدہ بریدہ سارے امران خان سے اور خیبر پختون خواہ کی طرف جائیں گی اب وہاں پر تحریکی انصاف کی بہت بڑی طاقت بن چکی آپ دیکھیں مراد صحیح سواد گیا مالاکن گیا خیبر پختون کا وہ نوجوان سٹیڈنٹ لیڈر سے شروع کنے لے بہت بڑا لیڈر اس کا استقبال دیکھیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کو وہاں عوام کی مدد سے ناثر ڈالی ہوئی ہے یہ ساری دہشتگردی کی سازش کھولک ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے وہاں خیبر پختون خواہ میں کیا کیا ہو چکا ہوتا کہتے ہیں نی خیبر پختون خواہ کے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں پنجاب میں زیادہ پڑے لکھے لوگ یہاں پر دیکھیں کمپنی کی پنجاب میں جڑے زیادہ مضبوط ہیں پنجاب میں لوگوں کو سوچنا پڑے گا بھئے کیوں کیوں یہاں پر مضبوط ہیں وہاں کیوں کمزور ہیں یا ان بھیڑیوں کے موپر خون لگا ہوا ہے بھئے ملک کے ساتھ کسی قسم کے بفتاد نہیں ہے کراچی کے سمندر میں دیکھیں دوہزار انیس میں کیکڑا وان میں تیل اور زخائر نکلے جس ناج کشمیر میں لیتھیم نکلے ہیں وہ بھارتی فوج ڈھونڈ رہی ہے عمران خان خوش ہوا خوش ہوا کیکڑا ہم نے بھی جنارے مارے جنب آجوانے امریکی حکم اور عرب امارات وغیرہ اس کے جو آقائن کے انہوں نے حکم دیا پروجیکٹ روک دو بھئی اتنے ظالم لوگ ہیں انہوں نے اتنی بڑی مقدار میں زخائر دریاف لیکن انہیں نہیں نکال لے دیئے یہی سب سے بڑی تباہی ہے تو پھر یہ حالات تو ایسے ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ دوہزار تیس کی اس حکومت کا حالی ہے اینی پاشا اور سارے پاشے ماشے لگائیں ہوئے پانانس میں ریونیو کے علاق وہ تارک باجوا اور تارک پاشا وہ بھی پاشا ہی ہے کامرس کے لیے علاق وہ نوید کمر کی جو ریاستی سطح پر وہ رضا روانی علاق اور زخائر کتنے ملک میں دو شریعہ کچھ شروعہ آپ کو بتا رہ گیا عرب تراسی لوگوں کی تنخواہ اخرجہ تراسی ایٹی تھری جن کے پاس کوئی پورٹ فولئے نہیں یہ بلکل نوے فیصد اس وقت کبینہ مازور اپا حج لنگلے لولے بیٹھے ارمو ڈالر انہوں نے تینا عرب لگا دی بیرونی دورے پر اور جہل اتنے کہ میں بھی ان کی خبر ایک دیکھ رہا تھا کہ اب بینکوں میں جو پڑے ان کو پر ٹیکس لیں پہلے ہی لوگ اکانومی میں پیسہ بینک میں نہیں رکھتے اب بلکل ہی نہیں رکھیں گے کہ جی بینک کاٹتا ہے پیسہ ان کو اکن نہیں ہے یہ جو اسحاق ڈار کی دیکھیں یہ تعریفیں کرتے ہیں ایک اپورٹ اکانومی جیسے ہیں میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں انہوں نے تباہی کی ویتنام اور پاکستان دونوں کی برامدات اٹھا کے دیکھیں انیس سو اٹھاسی میں پانچ ارب پاکستان کی تھی اور ایک ارب ویتنام کی تھی پھر جمہوریت کا نگا ناچ اور جنرلی ایمان اتحا تنظیم شروع ہوا تو پھر پینتیس سال آج ان کی تعلید دیکھیں ویتنام کی برامدات تین سو بہتر ارب ڈالر اور پاکستان کی بتیس ارب سورے جوتے شرٹے ہر چیز میں بیڈے ایتنام لکھا دیا اچھا خیر الیکشن کی بات کروں نوے دن میں جو ہائی کورٹ میں کہا لوگ بڑے خوش اس پر مجھے نظر آئے ہونا بھی چاہیے لیکن ہونا چاہیے تھا سو موٹو ایکشن لیکن چیف جسٹس عمران خان کو بلا کے پوچھیں نوے دن میں نہیں پنتالیس دن میں الیکشن کرواتا ہوں غیر ضروری الیکشن میں پیسہ نہ لو الیکشن کمیشن کو بلائیں نہ کوئی ڈالا پرادو نظر آئے پندرہ دن یہ توام گاڑیاں شڑیاں بند کریں شادی حال بند کریں اور فوج کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ شکین کریں یہ تو برگینیاں ٹھوس رہے ہوتے ہیں اور پولنگ بوت پر پکڑے صبحی پولیس کام کریں اپنا سپیکر جلسے سب بند کریں ایسی ملتی جلتی باتیں یہ آزمین نے بزن کی ماہرین کہتے ہیں کہ کل تک الیکشن کمیشن نے آج تک تاریخ نہ دی تو چیف الیکشن کمیشن نے توہین عدالت لگے گی لگے گی کیسے وہ تو باجوا کا رائٹ ہینڈ ہے اسے تو باجوا نے لگوا ہے اس پر کون سی توہین عدالت لگا ہے کس کی جورت ہے یہ ایمٹ ٹوپی ڈرامے لوگوں کرا رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ جب تک عوام خود اپنا حق نہیں مانگنا سیکھے گی یہ لوگ نہیں دیں گے لوگ اس وقت جو غربت اور اس میں جس طرح پسی جا رہے ہیں وہ دن بہ دن وہی میں آپ کو مسئل بتائی دی اپنی کھال موٹی کرتے جا رہے ہیں تاکہ چھتر لگے تو درد نہ ہو جب یہ رکیں گے تو پھر اس دن بات ہوگی اچھا بہت سے لوگ ایک چھوٹی سی خبر کے کومنٹس میں بتا رہے ہیں دو ویڈیوز دو ویڈیوز فیلال ذرا بنانا طرح مشکل ہوتا ہے کانٹینٹ پہ آپ کو بتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اور نیوز پہ بہت ساری چیزیں میں خام خواہ فضول میں بیٹھ کے اپنی تقریر کرنا نہیں چاہتا ہے یہاں پہ تاکہ آپ لوگ کہیں جان چھڑاؤ اس سے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو نہیں ملتی وہ پتہ نہیں بیل کے ساتھ آل کا بٹن دمائیں ویڈیو دن کے آپ تک پہنچ جائے کریں